قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علی کا یا رسول اللہ پڑھیں بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نوی والا جو چینل ہے نا وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا آبا بکر السلام علی کا یا عمر وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں ارمین شریفین کی وہ پانچ نمازیں دکھاتے ہیں نا ایک مسجد نوی کا چینل بھی ہے سعودی چینل ہے جس میں مسجد نوی کی پانچوں نمازیں تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریال ٹائم پڑھتے ہیں السلام علی کا یا رسول اللہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علی کا یا رسول اللہ کیونکہ وہ تو ریال ٹائم ہوتا ہے نا باقی وہ تو اللہ تعالی نے پہنچانا ہے اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتیں ہیں جو سیحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے اور ابودود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے وہ ابودود میں حدیث ہے جو میری قبر پہ آکے سلام عرض کرے گا نبی علیہ السلام نے سپیسیفکلی قبر کے بارے میں کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ تو اللہ تعالی میری روح کو لٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یہ حدیث بالکل صحیح 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 الحمدللہ تمام محدثین اس کی صحیح صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ چاہے متقدمین ہو متاخرین ہو شیخ البانی ہو شیخ زبیلی جہی صاحب ہو امام نوی ہو امام حاکم ہو امام زہبی ہو سارے آئمہ لیکن وہ سلام نبی علیہ السلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے ایکچوال وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی وہ ولا کام نہیں یعنی روح کا متوجہ ہونا نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے آپ کا جسم اثر بالکل سلامت ہے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متعلق کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں نہ ہمارا سلام پہنچنا فیزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فیزیکل ہے ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین اے مؤمنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو ارز کرنا ہے آل البقی پہ وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ بھی سلام ارز کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے اور یہ برزخ ہے انسین بیریئر وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُونَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورة المومنون کی آیت نمبر ہنڈرڈ مرنے سے لے کے قیامت تک انسین بیریئر ہے جب اس کی آگے تفصیلات میں لوگ پڑھتے ہیں نا جی قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں ادھر سے پوچھایا جاتا ہے سرکار وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا سن قبرہ البیحقی کی یا حیات الانبیاء فی عبورہم اس پہ امام بیحقی نے خود جرہ کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروانہ صدیق کا زاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت کری ہے اس سے بھی بڑھ کے بریلویوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا آپ زندہ ہیں واللہ عباس رزوی صاحب نے انہوں نے خود کہا یہ دیز ضعیف ہے انہوں نے تو اور چکر میں اسے ضعیف کہا نا پھر اس میں لکھے اس میں آمش کی تدلیز ہے وہاں سے روایت کر رہے ہیں اور اچھا وہ ضعیف انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر وہ اس کو صحیح مانتے تو دیوبندی اپنے قیدے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جی قبر رسول پہ سلام عرض کریں تو حضور خود سنتے ہیں یہاں سے بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پوچھاتا ہے جبکہ بریلوی کہتے ہیں چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں حضور خود ہی سنتے ہیں اب وہ روایت جو تھی نا وہ ان کے گھاٹے فیٹ ہو رہی تھی تو خود بریلویوں نے کہا دیا ہے کہ روایت ہی جالی ہے نادہ کرو وہ روایت کتنی جالی ہوگی جیسے بریلوی بھی جالی کہہ رہے ہوں اس کی جال سازی کتنے بڑے لیول کی ہوگی اور وہ ان کو دیوبندیوں کے جواب میں کہنا پڑا ادھر وائز تو شاید لیسے تو پرانے مہدسین تو اس کے اوپر جرہ کر کے گئے ہیں نبیل اسلام کی قبر مبارکی حاضری اس پلانٹ ارث پہ چند بڑی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی بدبختی ہے کوئی حرمین جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے سکے لیکن نبیل اسلام کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو آپ نے ہمیں خود تعلیم فرمایا کہتے ہیں نہیں جی عشقی باتیں ہیں تو عشق کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی اور محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہوتا ہے سرکار یہ آپ کے صرف ایک جذباتی جملے ہیں دین میں صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے جو اللہ کے نبیل اسلام نے جائز قرار دی ہے ہاں ورنہ فکی لے لیں ابو دعوت میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا نبیل اسلام نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہے کہا یا رسول اللہ میں ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا کوفہ کے پاس وہ نجدیوں کا علاقہ ہے نا عراق تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں یعنی اجدہاد اور قیاس کیا انفیقین نے وہ مجتہید وہ ہوتا ہے جو قیاس اور اجدہاد کر کے مسئلے نکالے تو دیکھیں صحابی اتنا بڑا اس نے اجدہاد کیا تو نبیل اسلام نے اسے ڈانٹ دیا آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کروگے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے بس یہ آخری حصہ ہی ہے پبلک کے اندر اصل پوری عدیس جو تھی نا وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی تو نبیل اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے ہاں انجھے ہی عمرہ گالی ہیں عشق دے چلے مارے گے اتھے میرے ہیں تو مارے گے اگر جا کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار رہا ہے ظاہر ہے ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑے ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں علمی بات کریں اے کہ انہیں علم بحث کریں ہوں یار اور صحابہ اکرام کی تربیت دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی خزائمہ بنت ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیر کر دی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیے سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا اور بخاری کے الفاظ ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی بخاری میں الفاظ ہے کہ نبیل اسلام مدینہ شیب میں ہے اور فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل اللہ علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے بھی یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبریل اللہ علیہ السلام آئے یعنی یہ ایک حدیث تین عقیدے کلیر کر دیتی ہے نمبر ون علم غیب کا عقیدہ سابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبیل اسلام دنیا میں بھی موجود ہوں تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا اس لئے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالانا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر یہ کہتے ہیں نبیل اسلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن وہاں بیٹھے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں جب نبیل اسلام قبر سے باہر تھے مسجد نوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ یہ کہ اللہ دکھا دے جسنا بخاری میں آتا ہے غزب موتا کا منظر حضور کو لائف دکھایا گیا جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے تو وہ اپنی فوج بچا کے لے ہے اور حضور زارو کتار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کئی سو کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے حاضر و ناظر کا قیدہ صحابہ کا نہیں تھا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے یعنی وہ روانی طور پر ہمیں نہیں دیکھ رہے ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر تیسرا عقیدہ استانت بھی کلیر ہو گیا یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے اللہ سے مدد مانگی جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی یہ بھی نکا کہ جبرائیل خبر کرتے ہاں فرشتو یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے نہ نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ اکرام پکے موحد تھے اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام سائن نہیں کرنا کیوں بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے نبی اللہ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برزادو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہ صلاة الاستسقا ایک حدیث تین عقیدیں علم الغیب حاضر و ناظر استانت صحابہ اکرام کے تو یہ قائد ہوا کرتے تھے لیکن یہ عقیدیں لکھے رہے گئے بخاری مسلم میں آپ کو عقیدیں وہ بتایا جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد زنی کن ترکے ہو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے اے پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی قلعہ سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا یہی مطلب ہوا نا تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شیر پیش کرو اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا قرآن حدیث تو ظاہر ہے کہ یہ پھر نراز ہو جائیں گے اس کا سمپل حال ہے انہیں کہیں کہ وہ اپنے عمال اللہ کے پاس لے گے پتہ نہیں انہوں نے یہ بقواسیات ارشاد فرمائی ہے یہ نہیں فرمائی وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا اس طرح کہہ کے جان چھڑائے یا پھر ہماری طرح پھر صدح ہو جو انہوں نے اسی کہنے لیل ہو جڑا جڑا آندھا جو آجو پھر دسانگے کے اوہ دی کتابیں اور کے کے گستاخیاں لکھی ہیں نے پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے عشبی رسول اللہ نکالیں گے کشور مجوب کا پوست مارٹم کر دیں گے تسکت الالیہ کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنے شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کانپیں گیں کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں تو وہ پھر آخری حال مارے پاسی ہوتا ہے